حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے اور مومن وہ ہے جس سے لوگ اپنی جانوں اور مالوں کے بارے میں بے خوف اور پر آمان ہوں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو خصلتیں باعث معجب ہیں کسی شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ دو معجب کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہوا فوت ہو جائے تو وہ جہنم میں داخل ہوں گا اور جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناتا ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کرتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اردگرد بیٹھے ہوئے تھے جبکہ ابو بکر اور عمر صحابہ کے ایک جماعت کے ساتھ ہمارے ساتھ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے اٹھ کر چلے گئے آپ نے ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر مجودگی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائیں پس ہم آپ کی تلاش میں اٹھ کھڑے ہوئے تو سب سے پہلا شخص میں تھا جو پریشان ہوا تو میں وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لئے روانہ ہوا حتیٰ کہ میں انسار قبیلہ کے ایک خاندان بنو نجار کے ایک باغ کے پاس آیا تو میں نے اس کا چکر لگایا تاکہ مجھے اس کا کوئی دروازہ مل جائے لیکن میں نے کوئی دروازہ نہ پایا لیکن وہاں ایک بیرونی کونہ تھا جس سے ایک نالی باغ کی دیوار سے اندر جاتی تھی پس میں سیمٹ کر اس راستے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا کہ یہاں چلے آئے میں نے عرض کیا آپ ہمارے پاس تشریف فرما تھے کہ آپ اٹھ کر آگئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں تاخیر کی تو ہمیں اندیشہ ہوا کہ ہماری غیر موجود کی میں آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے پس ہم گھبر آگئے میں پہلا شخص تھا جو پریشانی کا شکار ہوا پس میں اس پاک کے پاس پہنچا تو میں سکڑ کر اس نالے کے ذریعے اندر آ گیا جس طرح لومر سکڑ کر اور سمٹ جاتا ہے اور وہ لوگ میرے پیچھے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نالین مبارک مجھے دیکھ کر فرمایا اے ابو حریرہ میرے یہ جوتے لے جاؤ اور اس دیوار کے باہر ایسا جو شخص تمہیں ملے جو دل کے یقین کے ساتھ گوائی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں تو اسے جنت کی بشارت دی دو تو سب سے پہلے عمر سے ملاقات ہوئی انہوں نے پوچھا اے ابو حریرہ یہ دونوں جوتے کیسے ہیں میں نے کہا یہ دونوں جوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں آپ نے مجھے یہ دے کر بھیجا ہے کہ میں ایسے جس شخص سے ملوں جو دل کے یقین کے ساتھ گوائی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں میں اسے جنت کی بشارت دوں یہ سن کر عمر نے میری سینے پر مارا تو میں سرین کے بل گر گیا انہوں نے کہا ابو حریرہ واپس چلے جاؤ میں روتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آیا جبکہ عمر بھی میرے پیچھے پیچھے چلے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تمہیں کیا ہوا میں نے عرض کیا میں عمر سے ملا تو انہوں نے میرے سینے پر اس سور سے مارا کہ میں سرین کے بل گر پڑا اور کہا کہ واپس چلے جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تمہیں ایسا کرنے پر کس چیز نے عمادہ کیا انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والدین آپ پر قربان ہوں کہ آپ نے اپنے جوتے دے کر ابو حریرہ کو بھیجا تھا کہ تم جس ایسے شخص کو ملو جو دل کے یقین کے ساتھ قوائی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اس کو جنت کی خوشکبری سنا دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے عرض کیا آپ ایسے نہ کریں مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ اس بات پر توقل کر لیں گے آپ انہیں چھوڑ دیں تاکہ وہ عمل کرتے رہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو تاکہ عمل کرتے رہیں حضرت مقداد رضی اللہ عنہ سے رفایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ روح زمین کے ہر شہر و بستی کے ہر گھر میں کلمہ اسلام داخل فرما دے گا خواہ اسے کوئی عزت کے ساتھ قبول کر لے یا زلت کے ساتھ زندہ رہے وہ لوگ جنہیں اللہ عزت فرمائے گا تو وہ ان کو اس کا اہل محافظ بنا دے گا یا ان کو زلیل کر دے گا تو وہ اس کی اطاعت اختیار کر لیں گے میں نے کہا کوئی دین پورے کا پورا اسی کا ہو جائے گا